پورے جگد مذاہب ایک پاسے اسلام سہانا ایک پاسے اکورے جگد صحیفے ایک پاسے اسلام سہانا قرآن سہانا ایک پاسے وزہادیاں چمکا ایک پاسے چہرے دیاں دمکا ایک پاسے ائی فلیل سیاہی ایک پاسے ذلفان دا سجانا ایک پاسے ائی گوئی نال کواڑے بت پنگے بل فالہ ہو کبیر ہم آنکھے دے کل جال حق دے اشارے تھی بت توڑ گرانا ایک پاسے ائی سولی دا ہلارا ایک پاسے کربل دا نزارا ایک پاسے رب نفسی آوازا ایک پاسے رب امتی تقاضا ایک پاسے او دیاں جگ وز تمہا بہیانی سن کلمہ پڑھ لیا کہیانی ائی کوئی قوم دے حق بد دعا کردہ اے تھے سینے نال لانا ایک پاسے اليوم اکمل تو لکم دینکم واتمم تو علیکم نعمتی ورزی تو لکم الاسلام دینا اللہ تبارکہ و تعالی نے سنو بے شمار نعمتہ رحمتہ برکتہ آسائشہ اور قیمتی تو قیمتی خزانیہ دینار اللہ پاک نے نوازی ہے لیکن سنو اس بات دا بہت زیادہ احساس ہونا چاہی دا شعور ہونا چاہی دا سنو اس بات دا بہت زیادہ لیاز ہونا چاہی دا قدر ہونا چاہی دا بلکہ سنو اس چیز دا بہت زیادہ حیاء ہونا چاہی دا ایس گلتے سنو بہت زیادہ اللہ دا احسان مند رہنا چاہی دا کہ اللہ تبارکہ و تعالی نے ایس کائنات دی سب نہ لو بڑی سچائی اور اللہ فاغ نے اس کا انادہ سب نہ لو سچا سچا اور اچھا دین اور سب نہ لو مہنگا خزانہ اسلام اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے کرانچ بیٹھے ہیں اپنی رحمت دے نال عطا فرما دیتا ہے بہت بڑی کامیابی ہے مسلمان ہونا بہت بڑی کامیابی ہے صاحبِ اسلام ہونا اسلام دی قدر و قیمت دا او دو پتا لگ دا ہے جدو اسی نبی پاکل اسلام دی صیرت پڑھنے ہیں سیابا دی صیرت پڑھنے ہیں تابعین تبا تابعین سلف صالحین بزرگان دین دی صیرت پڑھنے ہیں کہ انا نے اسلام قبول کرن واسطے کینے تکے کھا دے اسلام قبول کر کے کینے تکے کھا دے اور پھر ہون جدو انٹرنیشنل ٹریول کری دے بلخصوص ایسی کنٹریز اندر کے جتے اسلام نہیں اور لوگان دے پت ترین عقیدے دیکھی دے نے غلیص ترین عقیدے دیکھی دے نے عودوں پہ شانی بے ساختہ اللہ پاک دے سامنے چک جان دیئے اللہ پاک تیری میربانی کہ تسیسانو اپنی رحمت دے نال اس کائنات دا سب نالو قیمتی خزانہ دین اسلام عطا فرما دیتا ہے جس بندے کو اسلام نہیں توجہ مہربان رکھنا اربان ڈالران دا مالک ہے اگر ہو دے کو اسلام نہیں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا باوزو آنا مسجد چاننا سچی سچی کھری گل دو ٹوک اللہ فال چاننا جس بندے کو اسلام نہیں چاہے اربان ڈالران دا مالک ہے اد دی زمین دی وزارت ہو دے کوڑے وہ اس مسلمان بندے دا مقابلہ نہیں کر سکتا جڑا مسلمان دیاری کر دا ہے مزدوری کر دا ہے ریڑی چلان دا ہے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا لوگو اسلام یہ اللہ دا بہت بڑا فضل ہے بہت بڑا انام ہے اس دے اللہ دا بہت شکر ادا کریا کرو الحمدللہ اللہ زی جالنی من المسلمین اللہ تو اٹھی میر بانی تو اسی منو کاربیٹے نو اسلام عطا فرما دیتا ہے ورنہ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت ہی پڑھ کے بہلو مدینہ پاک اندر اوہ کڑی کی کڑی ہوئے گوھر فرماو ہاں جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا سر بھی زخمی ہے نبی اللہ علیہ السلام دے تندان مبارک شہید نے چیرہ لولو آنے میدانی اوہو دے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے نبی پاک دے ستر سے آبادیاں اللہ شاہ بھئیان کمال آباد اسلام اے میں نہیں آیا فیصل آباد اسلام اے میں نہیں آیا ساٹھے کرانچ اسلام اے میں نہیں کہ اللہ نے سٹے آدھے ساٹھے کارا آگیا بہت صدمے اٹھائے بہت تکلیفہ اٹھائیاں نبی اللہ علیہ السلام دے زندگی پڑھ کے بیخ لو نبی اللہ علیہ السلام سعیدے جاندے گندی اجری نبی پاک دے کمر پاک تے رکھ دیں دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ستر لاشاں نہیں اٹھائیاں اسلام واستے مسلمانہ دے قربانی دیکھو دشمنہ نے پہلے دن تو ہی بڑی کوشش کی تھی کہ اسلام نو جڑ تو وڑ دے اسلام نو گندہ کر دے اور مسلمانہ نو ختم کر دے ہوئے یہ اللہ دی رحمت ہے ورنہ ایس ٹیمی جڑے کفر دے منصوبے نے اسلام دے خلاف اور جیمیوں مسلمانہ نو لڑانا چاہنے نے مسلمانہ نو مٹانا چاہنے نے اور مسلح کہہ کہہ کہ جو مسلمانہ دے بارے انہ چاہاں کارتا یہ اللہ دی رحمت ہے کہ اسلام زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ بھی رہے گا اور غالب بھی رہے گا یہ اللہ دی خاص رحمت ہے ورنہ چند فرادیے لوگ چھوٹے لوگ نبی اللہ علیہ السلام پڑھائے آگے کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہی نہ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھانا ہے ایسا انہوں نے کچھ چنگے چنگے کاری دے دیو آفز دے دیو جڑے ساڑے بچیاں نو قرآن پڑھا دیں اور نبی اللہ علیہ السلام دی بڑی خواہ سی کہ لوگ قرآن تو زیبی پڑھ دے ہو پڑھیا کرو قرآن مسلمان قرآن نہیں پڑھ دے آتو آڈے چوکے ہی ساتھی ایسے مل جانے نے جننو آیت القرصی دا ترجمہ میں نہیں ہوندہ قرآن پڑھیا کرو میرے بھائیو قرآن پڑھیا کرو نبی اللہ علیہ السلام دی بڑی خواہش ہی کہ میرے میرے امتی قرآن پڑھ جان اللہ دے بندے قرآن پڑھ جان خود بھی پڑھو بچیاں بھی پڑھاؤ دعا میں کرشانہ اللہ پاک ستر کاری سان نبی اللہ علیہ السلام نے ستر دے ستر کاری انہیں نہ ٹور دیتے کہ وہی انہوں قرآن پڑھاؤ اور انہوں اللہ دا دین شکھاؤ وہ اپنے قبیلیاں جے لے گیا جیدوں پہنچ گیا اپنے قبیلیاں جے لے گیا اپنے پندہ جے اپنے علاقے جے اور ایڈے ظالم بندے سان انہوں نے نبی پاک علیہ السلام دے ستر دے ستر حافظ دے کاری سے آپ پا شہید کر دیتے واللہ العظیم میں گل کھول کے گئی نا جڑے شراباں پین دے نے جڑے زنا کر دے نے جڑے قطہ رحمیاں کر دے نے جڑے حرام کھان دے نے اللہ دی کا سمکہ دی انہوں نے سوچیا ہی نہیں کہ اللہ نے کڈیویٹی پاک اسلام والی انہوں نے سیرتے رکھ دیتی ہے ستر لاشاں جیدوں نبی پاک علیہ السلام انہوں خبر پہنچی نبی اللہ علیہ السلام نے ستر لاشاں اٹھائیاں یا سیاباں دفنائے او دسو نبی اللہ علیہ السلام دے کلیجے دی کیا حالت ہوئے گی پاہی جانے اسلام میں میں نہیں پہنچیاں میں سیاباں دیاں قربانیاں تو انہوں دساں چویاں چویاں کینٹے ہیں ایک کھجور چوس چوس کے انہوں نے گزارا کیتا ہے اگدیاں تندوراں جو سٹے آ گیا تانبیاں دے کڑایاں جو سٹے آ گیا تیل دے کڑایاں جو سٹے آ گیا جنگ یمامہ پڑھ کے ویخ لو نبی اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے تقریباً پنج ست سو عالم سیابا ایک جنگ اندر شہید کر دیتے گا غالباً غزوہ تبوک دے بارے میں کتے پڑے ہیں شاید کہ غزوہ تبوک دے بارے نبی اللہ علیہ السلام دے سیاباں نے کہ میں اسلام جڑا ساٹھے تھا کا جایا بیکھو قربانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام دے سیاباں گوڑ پین واسطے ایک کوٹ پانی میں نہیں سی تو انہوں نے جانا کے میں بچائیاں آپ نے اونٹ زبا کی تے اونٹ زبا کر کے جڑی اونٹھا دی اوجری سی نا اوجری نچوڑ کے جڑے پانی دے کترے نکڑے اور پانی دے کترے پی کے دی انہوں نے اپنی جانا بچائیاں ساٹھ بھائی جان ہے دین اسلام اللہ دا بہت بڑا فضل جے بہت بڑا میت ہے نا اب انہوں جڑا بھی بند آن دا نا دکھان دا علاج کاریساں میں ٹینشن چاہاں میں پریشاناں میں بماراں میں تیاں بھلو میں پتران بھلو میں خامند بھلو یا کوئی خامند کہوے میں بیوی بھلو اور میں کہنا ساری چیزیں ولا جاؤ ایک پاسے رکھ جاؤ اللہ تعالیٰ نے تانو اسلام دے کے توڑے دے سب نہ لو بڑا پڑا فضل فرما گتا ہے اسلام مل گیا ہے بس ان پچھے کوئی غم نہیں رہ گیا سارے غم ہورے اسلام مل گیا ہے سمجھو سب نہ لو قیمتی خزانہ مل گیا ہے سب نہ لو اچھا خزانہ مل گیا ہے سب نہ لو بڑی کامیابی نصیب ہو گئی ہے نبی اکل کائنات علیہ السلام دیا کلیر کاٹ حدیثہ نے قرآن دیا کلیر کا ایٹا نے کہ جس بندے دے کل اسلام نہیں اس بندے نو اللہ پاگ نے جنت عطا کرنی تو سوچو ہاں سٹھ سال پنیاز سال چاریس سال پہنتی سال ستر سال اس تو بعد ہمیشہ ہمیشہ واسطے اللہ پاگ نے جنت دی مہمانی تیار فرما دیتی ہے تجیرے لوگ اسلام نہیں جنات اکل کلمہ نہیں جنات اکل قرآن دی سچائی نہیں نبی صلی اللہ علیہ السلام دی سچائی نہیں کتنی بڑی بدبختی ہے کتنا بڑا خسار ہے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی اِنہ لوگانو بھی کلمہ اسلام کلمہ شہادت قرآن اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یقیر منو کائنات دا سب نالو زیادہ سچا سب نالو زیادہ سچا اور سب نالو زیادہ اچھا اور سب نالو بہترین عقیدہ اسلام دا عقیدہ ایس ٹیم میں دیکھ رہے ہیں اے یوٹیوب تھے نا آج کل ایک بڑی فکر ہے جڑے ساٹھے نوجوان لڑکے لڑکیاں غیر کنٹریز اندر جا کے پڑھ دینے نا اتھے ہو نا بچیاں دے اے زین بنائے جا رہے ہیں کوئی لوڑنی اسلام دی سارے مذہب ایک جیسے نے ہندو طرم چا اسلام چا مسیحیت چا اسلام چا یہودیت چا اسلام چا ان مذہب چا کوئی فرق نہیں سارے ایک جیسے ہی نے اللہ مل کے بولو دنیا دا کوئی بھی مذہب دینے اسلام دا مقابلہ کر سکتا کوئی مذہب دینے اسلام دا مقابلہ نہیں کر سکتا میں تو انہیں ایک چھوٹی جی مثال دینا شاہد جھٹکی مثال چیتی سمجھ آ جائے اساڑے جڑے گوانڈی نے ہندو نے گاندہ پشاہ پینا لے دے زمزم دا پانی پینا لے برابر ہو سکتے اللہ دا شکر ادا کرو اللہ پاک نے تو انہوں زمزم پینوالا بنا ہے سینہ او دوں جلدے جدوں زمزم پینوالا حرکتاں ہوئی کرے جو حرکتاں ان جی زنا کرے ان جی شراب پیوے ان جی حرام کھائے ان جی چگہ لٹے ان جی زنا کرے جی میں غلاستہ پینوالا کرے بھائی جان اللہ پاک نے سانو دینے اسلام دے کے ساڑے تھے بڑا بڑا فضل کی تھا میں تھے اکثر ہے گال سننن نا چند سان پہلے میں سری لنکا ایک داو تیٹوور دے گیا یقین منو لوگان دیں اب ایک کوئی انسان نہ دیں اکڑا دے کے میں پردہ پہ گیا ہے مت وجیئے نہ لوگان دیں جنہ نو اپنا خدا کہیں دینے جنہ نو اپنا پگوان کہیں دینے جنہ نو اپنا سارا کوئی سمجھ دینے جنہ آگے ہاتھ جوڑ دینے سجدے کر دینے کیام کر دینے جنہ موردیاں بدہ دے کڑو پوتو مانگ دینے رزق مانگ دینے سارا کوئی مانگ دینے حالت ہونا دی پتا کی یہ اونا اپنیا مورتیاں نو اونا اپنے بتانو اونا اپنے خداوانو کرونا تو بچان واسطے دے خدا دی قسمیں سپریہ کر دے پھر دے سا کہ ساڑے خداوانو کتے کرونا نہ ہو جائے الحمدللہ کہہ کہ میرا سینہ ٹھا رہے ہو میں ایک جملہ بولنا مسلمانوں تو انہوں اسلام مبارک ہوئے اے نکیاں نکیاں گلہ وے کے یہ کڑو دا رویں گا نا کہ پر آرے آ کہتا بی بی نے آ کہتا آو نے آ کہتا ختم ہو جائے گا اندروں چھٹے چھوٹیاں چھوٹیاں گلہ اللہ پاک نے تینو مسلمان بنایا ہے تینو اللہ پاک نے قرآن والا بنایا ہے نماز والا بنایا ہے اللہ پاک نے تینو مکی مدنی سردان عطا فرمایا ہے اے اللہ پاک دا تیرے تے بہت بڑا فضل ہے بہت بڑا میں سمجھنا ایس ٹیم سب نالوں زیادہ جیڑا موضوع بیان کرن دی لوڑے نا میں سمجھنا ہوئے کہ ایک مسلمانوں احساس ہو جائے کہ میں مسلمان ایک مسلمان ہوئے چاہ چڑ جائے چاہ چڑ جائے کہ میں اللہ دیکھ اس میں چاہی کوئی نہیں کہ میں مسلمان ایس گلدی خوشیوں ہی ختم دی جا رہی ہے کہ میں مسلمان تو آٹھا دے چلو محولی ماشاءاللہ اسلامہ لائے نا ورنہ ساڑھے مسلمان جوان بچے جتوں خبے سجے جاندے نے بلکل ہوئی حرکتہ کردے نے کافرانیاں اب پریہ پہ آئی اور اب شراباندیاں ہٹیاں پہنیاں مسلمانہ نے سور دا گوشت دے ایدے نے شرابانوے ایدے نے سور وے ایدے نے تشامنو ہٹی بند کر کے اندھے نے حلال فود کھانا ہے نہیں آرہا اسلام دا قدر کرو ٹھیک ہے تسی غیر مسلم کنٹریز اندر رہنے ہیں روو اسلام تو انویس گلد تو بھی چلو کوشاہ تک منع نہیں کردہ لیکن کم مز کم کم مز کم اپنے مسلمانوں دا دے ثبوت دے ہو نا بس اللہ پاک کو دعا کرو اللہ پاک سانو اسلام تے زندہ رکھ کے اللہ پاک سانو اپنی رحمت دے نال ایمان اسلام دی سچی موت نصیب فرما اے اللہ تبارک و تعالی دا سب تو بڑا حسان جے سب تو بڑا اللہ پاک دا فضل جے اے سب انالو مہنگی دولت جے اے سب انالو مہنگا سرمایہ جے اور میں خواتین دی خدمت بھی گزارش کرانگا جیڑیاں میریاں موززات مسلمان بیٹیاں نے پہنانے ماماں نے ایس گلدہ بڑا لج رکھیا کرو کہ ایسی مسلمانا مسلمان بیٹی فیشن پرست نہیں دی مسلمان بیٹی اے نہیں کہیں دی میرا جسم میری مرضی ہے کی لغویات نے ساڑے ملک دے اندر عمران خان صاحب نوں ایجنسیز نوں بڑی سختی دن آلینہ عورتان دا نوٹس لینہ چاہیے اے چند عورتانے چند لیکن ایک بڑے منصوبے دے ذریعے اور بڑے پریشر دے ذریعے انٹرنیشنل پریشر دے ذریعے اے الہاد ساڑے تے مسلط کیتا جا رہے ہیں اے بغیرتی ساڑے تے مسلط کیتی جا رہی ہے کچیاں بچیاں چوٹی مردیاں بچیاں اور تھوڑیاں جی آزاد خیال بچیاں انہیں دے ذین خراب کیتے جا رہے ہیں میری بیٹی اسلام فیشن پرستی دا نام نہیں عوریانی دا نام نہیں بغیرتی دا نام نہیں بیعی دا نام نہیں اسلام دے سراسر غیرت دا نامیں اور حیاء دا نامیں آئیے میں اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال بڑے ہی اختصار دے نال تو انہوں ایک مسئلہ دا سنا دیکھو تو انہوں اس چیز دا پتا ہونا چاہی دا ہے میں انہوں تے انہیں ڈر لاحق ہو گیا ہے کیونکہ کفر دا ایک بڑا و ڈامن صوبہ وے کہ جے اسی انہا مسلمان نا دی آونا لی جڑی نسل آنا جڑی دین تو دورا ایدر بے کیوں آونا لی جڑی مسلمان نا دی نسل انا جڑی دین تو دورا جے اسی انہا نو کافر نہیں نا بنا سکتے دیکھ کم از کم اسی انہا نو مسلمان بھی نہیں رہن دینا او اپنے اخلاق تو متصر کر دے نے او اپنے نظام تو متصر کر دے نے او اپنے معاملات تو متصر کر دے نے ہاں ہاں بڑیاں یقین من ہو اے سچی گل میں توانو دس نا ایک بندے نے علاج کروایا ربویوں تے علاج کر آگے کارٹر گیا کارجا کے میرا ایک دوست ہو دی تمارداری لی گیا تے تمارداری دے دروان گلان کردہ کردہ پتا کی اندھا یار میں آتی ہو تے پندرہ وی دن رہا کیایا ہے مہنو تے کور مہنو تے ہونا جی کافر آلی گھلی کوئی نہیں نظر آئی مہنو تے ہونا جی کافر آلی پندرہ دن لاج کر آگے ہونا نے تینوں اے ہو جا ٹیکہ مارے ہیں گے ہو وہ غیرتی طور کی اسلام دی یعنی جیڑا کبے مرزا غلام احمد کا دیا جنہ مزا کے نا کا دیا نیا مرزیاں دیندہ اڑایا نا اللہ دی قسمیں نا دیندہ نقصان کسے نے کی تا تیو بندہ کار آگے کیاں دے نا جی کافر آلی بڑے حالات مارے ہو گئے اپنے بچیاں دے نا گٹیاں گوڑیاں دلان تماغاں چے گل بٹھاؤ کہ سب نالو انمول خزانہ سب نالو قیمتی خزانہ دین اسلام میں ساری دنیا دے بدھ مت مل کے مسیحی مل کے یہودی مل کے کیمونسٹ مل کے دہریہ مل کے ہندو مل کے سکھ مل کے اللہ دی عزت دی قسم اسلام دی عزت عزمت اور صداقت دا مقابلہ نہیں کر سکتے اے بہت زیادہ شعور اپنے بچیاں نو دیو اپنیاں بچیاں نو دیو ایسے کالجیاں اندر پڑھاؤ ایسیاں یونیورسٹیاں اندر پڑھاؤ ایسے تلیمی اداریاں جو پڑھاؤ کم از کم تو اڈا بچہ مسلمان تے روے ہزار دفعہ توبہ کرو ایسے تلیمی اداریاں جتے ناچے گانے ڈانسے بخیرتی بے آئی آئی اور رابدی قسمیں سانو تی چٹی انپڑ منظور سانو پتر چٹا انپڑ منظور جتے منظور جتے غیرت نہ روے حیاء نہ روے شرم نہ روے اور سارا کچھ تو اڈے تو اڈے ملک اندر ہو رہے ہیں تو اڈے شہرنچ ہو رہے ہیں کھاں کھولو اینیاں فیشاں ہی دن دے جے اور دن رات تو اڈے بچیاں نو مختلف دل ربا اور دل کش نام دے کے تو اڈے بچیاں نو غیرت تو خالی کیتا جا رہے ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے اچار پنچ بات تا زینج رکھے ہو کہ اللہ پاک نے سانو کائنات دا سب نہ لو سجا سب نہ لو سجا سب نہ لو اچا دین اسلام اللہ نے کار بیٹھیں اپنی رحمت نالہ تاں فرما دیتا ہے یار جی حضرت تے بلال دی طرح سہراتے نہیں لیٹنا پہ آگ گاٹے نہیں کٹوانے پہ ماں زنہرانو تے جا کے پڑو ماں سمیہ انو تے جا کے پڑو امار بن یاسر انو تے جا کے پڑو تو انو چیزیں پول گئیں یارنے اس دین اسلام دی خاطر نبی پاک دی پیاری بیٹی سیدہ زینج دے پیٹج خنجر مارے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دین اسلام دا قدر کرو اس دین اسلام نبی پیار کرو اور دین اسلام تے چل کے دینی تعلیمات تے چل کے فخر محسوس کرو میں چار پنچ باتاں تو ہڑے سامنے رکھ دے نا جیڑیاں اس بات دی واضح اور بیان دلیل نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو اس کائنات دا سب نالو سچا تے سچا تے سب نالو اچھا دین دین اسلام عطا فرما دیتا ہے شربا پیننا ہے زنا کرنا ہے حرام کھانا ہے اور کی اے فر اسلام دی پاگی رولنا لی گا لے نا کافران دی ملکانے جا کے اوہی حرکتان کرنا ہے فر اسلام دی پاگ رولنا لی گا لے نا تے بچے آئے اسلام دی پاگ نہ رول ایدہ حیاء کر ایدہ قدر کر دیے کار بیٹھے اور اپنے خزانہ دے دیتا ہے اللہ پاک قیامت تک ساڑی نسل اندر دین دے مجاہد پیدا فرما اللہ اسلام دی عالم پیدا فرما اسلام دے زندہ رکھے اللہ اسلام دے عظمت دی موت نشیب فرما اللہ پاگ نے قرآن پاگ اندر کی فرمایا ہے اللہ فرما رہنے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے ہو فرمایا ان الدین اند اللہ الاسلام اللہ دے ہاں دین اسلام جد کل اسلام اے دکل دین جد کل اسلام اے دکل حق جد کل اسلام اے دکل ہدایت جد کل اسلام اے ہوئی کامیاب فرمایا واللذی ارسل رسولہ بے لہو دعو دین الحق لے یو زہرہ علد دین کل لہی ولو کار حل مشرکون اللہ پاگ نے نبی پاگ علیہ السلام نے اپنے رسول نو کلے بے لہو دا ہدایت دے کے کلے دین اللہ اللہ نے حق والا دین دے کے نبی پاگ نو کلے کیوں لیو ظہرہ لے حد ایت اور اللہ نے اسلام اس لینے دیتا کہ کافرہ نہ جاگے کافر ہو جاؤ اس واس نے دیتا کہ اسلام دے چل کے شرم محسوس کرو بلکہ فرمایا لے یو زہرہ علد دین کلے تاکہ اسلام سارے دین دے غالب آجائے سارے مذہبہ دے غالب آجائے ولو کار المشرکون اسلام دا غالب آنا اللہ دا قرآن کہہ رہے مشرکان نو پسند نہیں ہوں دا کافران نو پسند نہیں ہوں دا آو لوگو اللہ پاگ دا شگر دا کریے اللہ پاگ نے اسلام عطا کی دا اسلام کائنات دا سب نلو سجا دین کیوں آئیے جڑی میں سب نلو پہلی گل تو آٹے خدمت اندر پیش کرنا چاننا اللہ دی قسم لوگو اس دین دا قدر کرو اس دین دا حیاء کرو اس دین نل پیار کرو اللہ پاگ نے تو انو ایک جام دین آتا فرمائے ایک عرب واسطے وی تے غرب واسطے نہیں پاکستان واسطے وی ہندوستان واسطے نہیں ہندوستان واسطے وی انگلستان واسطے نہیں انگلستان واسطے وی افریقہ واسطے نہیں اللہ پاگ نے جڑا دین اسلام آتا فرما آیا اللہ دی قسم ہر وقت لئی ہر جگہ لئی ہر انسان لئیے اور ہر انسام دیاں چھوٹیاں بڑیاں تمام ضرورتہ دین اسلام پوریاں فرما رہے ہیں دنیا دا کوئی مذہب بنا جامع مذہب نہیں اے دوسری ہندو ترم پڑھ لو میں ہندوان دیاں کتابہ بنا اے نا دے وید پڑھ کے ویخ لو کچھ بھی نہیں اے تھائیلینڈ سارا بطمد لوگانا پڑھے ہے چائنہ جڑا بطمد لوگانا پڑھے ہے کتابہ پڑھ کے دیکھ لو رب بھی قسمیں کچھ نہیں مسیحیت پڑھ کے دیکھ لو یہودیت پڑھ کے دیکھ لو سکھ خدم پڑھ کے دیکھ لو مجوسین پڑھ کے دیکھ لو کسے کل کوئی دستور زندگی نہیں کوئی دستور حیات نہیں کوئی دین کوئی مذہب دین اسلام دی جامعیت دا مقابلہ نہیں کردہ اے واہ دنیا دا دین دین اسلام تو جو رکھنا جڑا تو انو دس دے گیا اپنے شردی اندر کنگی کے میں کرمیے تو انو والوان دے تری کے بھی اسلام دس دے اللہ دی کسمیں تو انو جتی پان دا تری کا بھی اسلام دس دے تو انو کپڑے پان دا تری کا بھی اسلام دس دے تو انو کھانا کھان دا دا بھی اسلام دس دے تو انو کارجرین دے دا بھی اسلام دس دے سفر دے دا بھی اسلام دس دے حضر دے دا بھی اسلام دس دے سیاست دا تری کا اسلام دس دے تجارت دا طریقہ اسلام دا زدہ ہے ہاں عبادت دا طریقہ اسلام دا زدہ ہے معاشرت دا طریقہ اسلام دا زدہ ہے اخلاقیات دا طریقہ اسلام دا زدہ ہے غمی دا طریقہ اسلام دا زدہ ہے خوشی دا طریقہ اسلام دا زدہ ہے ہاں بچپندی امدر بچپندے بارے جوانی دے بارے بڑا پیدے بارے سارے معاملے اسلام بیان کر دے مسلمانوں میں توانو مبارک دے نہ اللہ پاک نے توانو اسلام دے کہتوڑیاں دنیا تے آخرتیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کر دیتیاں کوئی مذہب دنیا دا کوئی ترم او دے چینی جامعیت نہیں جیڑی جامعیت دین اسلام اندر ہے اور اگر کوئی میرا بیٹا یورپ کسے یونیورسٹیج پڑھ دے یا کسے غیر مسلم ٹنٹری اندر پڑھ دے او دے نال غیر مسلم بھی پڑھ دے اللہ دے فضل نہ دو سینہ تان کے ایس دلیل نو سب تو پہلے پیش کر کہ میرے مذہب میرے دین سلام دے سچا اور سچا اور سب نل اچھا ہون دی سب تو بڑی دلیل ہے وے کہ میرا دین جامعے میں اور ساڑا دین اسلام ساڑیاں دنیا اور آخرتیاں سب ضرورتاں پوریاں کر دے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیاں ندی مولا کسر چھٹی کوئی نہیں سونے نوں بنان دے ساڑیاں تے لوڑاں تھوڑاں مدنی مکا گیا دین نی دنیا وی گلہاں سبے سمجھا گیا لوڑ نہیں سرین دیتے اوراں پران جان دی جگوچ تم پہ گئی نبی سلطان دی انت دین انداللہ الاسلام حرمایا اللہ پاک نے اپنی نعمت دا اتمام کر دیتا ہے سب نالو زیادہ پسندی دا دین اللہ پاک نے سانو عطا کی تیجڑا اللہ دا پسند دے اسلام اللہ دا پسندی دا دینے اور جامع دینے ہماجہ دینے عالمگیر دینے ہر علاقے دے ہر فرد دی ہر ضرورت پوری کر دے اللہ دی قسمِ صبح اٹھن تو لے کے رات سون تک دے پورے عداب اور شیڈور اسلام بیان کر دے کسے دین اندر جامعیت نہیں کسے مذہب اندر جامعیت نہیں حضراتِ زیوہ کارہوں میں اللہ دی توفیق نال جڑی دوسری بات دست نہیں چاننا اللہ پاک نے جڑا سانو دین اسلام کرانچ بیہ کے دے چلتے ہیں اللہ پاک نے جس انوز میشہ تو بچایا ہے جی اللہ پاک نے سانو کربانیاں تو بچایا ہے جی بچے نہیں کٹوانے پہ جی بچیاں دیاں عزتہ نہیں لٹوانیاں پہیاں جی کار نہیں لٹوانے پہ جی دردر دیاں ہجرتہ نہیں کرمیاں پہیاں لوگو اس اسلام دا قدر کرو نمازی بنو دیندار بنو اسلام دے چل کے فخر محسوس کرو اللہ دی قسمِ جے گسانہ کرو میں بیخ رہے ہیں اسلام دی دے سابتوں زیادہ تین مسلمان ہی بیعہ کردہ ہے اسلامی تعلیمات دا جنازہ دے مسلمان ہی بیعہ کردہ ہے اینو شرم ہون دی دین تے چلن لگیاں بلکل کافران دے ملکہ جا کے اوہو جی بود باش بناندہ ہے اوہو جی سٹائل بناندہ ہے اینو نبی علیہ السلام دا سٹائل چنگانی لگ دا لباف چنگانی لگ دا وضاقتہ کھان بیند دا طریقہ نبی پاکڑا چنگانی لگ دا واللہ العظیم میں اب توڑے سامنے دردے دل رکھ رہے ہیں ایس ٹیم اسلام تو نفرت آج دا نوجوان مسلمان کر رہے ہیں اوہ اپنے آپ نو بیجزل سمجھتے ہیں جے میں اسلام تے چلاں گا اسلام دیاں کہ اللہ تے روانگا کہ میں پچھے رہ جاں گا میرے مقام جی کمی آ جائے گی چھپان دے کہ میں مسلمان ہا اللہ پاکڑ نے دعا نو جام دین عطا فرمائے عالمگیر دین عطا فرمائے انٹرنیشنل دین عطا فرمائے جڑا ہر وقت دی ضرورت پوری کر دے ہر فرد دی ضرورت پوری کر دے ہر دور دی ضرورت پوری کر دے دوسری بات سننا جڑی محرز کرنی چاننا اللہ پاکڑ نے جڑا تو انو دین عطا فرمائے اس دین اندر وستیتے میانہ رویے اللہ پاکڑ نے تو انو توازن دے اتدال والا دین دینِ اسلام عطا فرما دیتا ہے دنیا دے کسے مذہبندر اتدال نہیں اے نہیں کہ میں صرف تیوبندیت نو پڑھنا بریلویت نو پڑھنا تشیو نو پڑھنا میں ہندو ترم دے سب وید ویکھینے سے خزم دیکھئے اے مسیحیت یہودیت اللہ دی قسم لوگو اے مذہبندر کوئی اتدال نہیں جے شدت جے انتحاب زندی جے دین دا تسی کوئی بھی مسئلہ لے ہو تو انو دے اندر اتدال نظر آئے گا توازو نظر آئے گا تناسب نظر آئے گا میانہ روی نظر آئے گی اب اے خلو ماشاءاللہ رمضان دا میں ہی نہ آ رہے ہیں کہ نہ خوبصورت نظامیں سہری کھاؤ افتاری کرو اور روزارہ کہ تسی بے بھی ساکتے ہو کھلو بھی ساکتے ہو نا بھی ساکتے ہو تو سو بھی ساکتے ہو ہر انسان باستانی روزہ نبا بھی ساکتے ہو جیڑا نارمل سید مند ہوئے عورتانو جننی عزت اسلام دیندہ اللہ دی قسم دنیا دا کوئی ترمدی دیندہ اے توسی ہندوئزم پڑھ کے بیغلو میں ہندو ترمدیاں کتاب آج پڑھے ہے تو انو سچی قال پہ داسنا ہندو ترمدی اندر ایک دفعہ ایک عورد دی مردنا شادی ہو جائے اس تو بعد او مردد تے ظلم کرے او مدد مردد کو گناہ کرائے او دی زیاد نہ زیادتی کرے جو مرضی کرے ہندو ترم اندر خلے دا طلاق دا تصوری کوئی نہیں انہوں نے جو ظلم کرنا ہے انہیں برداشت کرنا ہے عورت دی رہائی کوئی نہیں عورت دی ازادی کوئی نہیں مسیحیت پڑھ کے دیکھ لو صرف ایک آپشن انہوں نے رکھیا ہے اگر عورت بدکاری کرے تو انہوں نے اپنے نکاح جو فارق کر سکتا ہے ایڈر وائز مسیحیت اندر کوئی تصور نہیں خلے دا طلاق دا لیکن ساڑھے دین اسلام دا توازن دیکھ لو اتدال دیکھ لو میانہ روی دیکھ لو دین اندہ نباؤ وفا کرو ایک دجھے دا خیال کرو ایک دجھے دیا کمیاں ماف کرو برداش کرو ایک دوسرے دی کمی کتائی ماف کرنا بہترین نیکی عجر و سواب ہے بلکہ نبی علیہ السلام فرمان دینے خامد بیوی دی غلطی ماف کرے بیوی خامد دی غلطی ماف کرے بعض رویتہ جو پتہ لگتا ہے اے نماز نالو روزے نالو دے صدقے نالو بھی وڈینے کیے لیکن پھر بھی جتوں ایک انسان درندہ بن جائے اکیوی اہلو نشائی نے ظالم نے زانی نے جواری نے گندے نے شریف عورت ہو دے نکاح اندرے انہیں سلام نے ہوتے خلے دا حق دیتا ہے طلاق دا حق دیتا ہے پائی جان ساڑے دین سلام اندر بڑا توازنے بڑا اتدالے بہت میاں رویے کتے بھی انتہا پسندی نہیں کتے بھی اللہ دی صدی قسم کوئی سختی نہیں کوئی دیشتگردی نہیں اے دیشتگردی سدھے سادھے پوڑے پاڑے اے دیشتگردی دے کیس اندھے جاؤ جنسی دیا رپورٹاں پڑھ کے دیکھو اور اپنی جنسی نو سلام کرو اپنے ملک دے افسران نو سلام کرو رابدی قسمیں پچھے دشمن ملوث اندھے تاکہ پاکستان دا امد خراب ہوئے انٹرنیشنل لیول تھے اسلام بدنام ہوئے مسلمان بدنام ایک غیر مسلم طاقتہ اپنے ایجینٹ اور اپنے لوگانوں کالکے حرکتہ کران دیاں نے مسلمان نہ دے کم نہیں دعا کرو اللہ پاکستان نو سالمیت عطا فرمائے اللہ اسلام نو غلبہ نصیب فرمائے اللہ مسلمان نو غلبہ نصیب فرمائے بڑا اتدال اللہ دین اللہ اللہ نبی نبی ولی ولی علی علی ہر حق والے انہوں دا حق دے والا جا والے جیسا دیکھا علی کا حق دین اسلام اندھے تیرا جسم دا بھی تیرتے حق کے دو باتہ میں تو اڑے پیش خدمت کی تھی آنے جام میں دین صرف دین اسلام ہے اور ملکے بولو جیڑا اتدال جیڑی وستیت جو تناسب جو میانہ روی دین اسلام اندھر دنیا دے کسے مذہب اندھر موجود ہے اندھر دین اندھر اللہ الاسلام اليوم اکمل تو لکم دینکم واتمم تو علیکم نعمتی ورزی تو لکم الاسلام دین اللہ پاک نے اپنی پسند میں نو دے دیتی ہے اللہ پاک نے اپنی پسند تو انو دے دیتی ہے مسلمانوں فیصل آبادیوں اے جڑی اللہ نے تو انو پسند اپنی کرانج بے کے دیش دیئے اس اسلام دی خاطر نبی پاک نے بڑے صدمے اٹھائے جے سیاپا نے بڑے صدمے اٹھائے جے تابین نے بڑے صدمے اٹھائے جے آج دے میرے جمیدہ خلاص آئے وے اے اسلام والی پاک نو نہ روڑے آجے اے ستاج نو نہ روڑے آجے اس پکڑی دی اللہ دی قسم قدر کرے آجے جڑی کار بیٹھیں اللہ نے تو انو دے سر ترک دیتی ہے اے پکڑی تو انو عذابِ قبر تو بچائے گی ہے اے پکڑی تو انو حشر دی ہاں سلطان تو بچائے گی ہے اے پکڑی تو انو جہنم دی آگ تو بچا کے تے اللہ دی جنتہ مہمان بنا دھوے گی اس پکڑی نو نہ روڑی اس پکڑی نو نہ روڑی تیرے سر تے پاکے بیمار ہو جائے تے پریشان نہ ہویا کر تیرے سر تے اسلام دی پاکے پت فوت ہو جاتے ہاؤسلہ نہ ہارے آگر تیرے سر تے اسلام دی پاکے بڑی تو بڑی ازمیش پریشان ہی آجائے تیس سینے نو دیلم دروگ نہ لائے آگر شکر ادا کرے آگر اللہ پاک نے میں نو سب نالو بڑی پاک عطا کی تھی ہے سب نالو بڑی چوتر عطا کی تھی ہے سب نالو بڑی عزت عطا کی تھی ہے سب نالو بڑی مال دار دا سب تو بڑا خزانہ عطا کی دا ہے لوگو جڑی میں تیسری گلدہ سنی جاننا دینِ اسلام کائنادہ سچا دینِ سواستے وے اللہ دی قسمِ دینِ اسلام دیا ساریاں پشین گوئیاں سچیاں ثابت ہو چکیاں نے ہو رہیاں نے تے قیامت تاکہ سچیاں ثابت ہندیاں رہنگیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسیاں گلہ کی تیا اللہ جانتا ہے جیڑی نبی پاک نے چودہ صدیاں پہلے گلہ کی تیا تے سچیاں آج ہو رہیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو گیاں پنجاز سال ہو گیاں کئی سال ہو گیاں اسلام نے جیڑیاں گلہ گئی ہیں پنجاز سال تو بات سچیاں ہو رہیاں نے میں تو اڑنا ایک گال کرنا میں صرف تو اڑنا سیمپل چکھانا نبی اجنا بیٹا بیٹھا ہے چھوٹا بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز حسن حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے عمر سی چھے سال کنی نبی پاک نے فرمایا میرا حسن جنت جوانہ دا سردار ہوئے گا دعا کر شد و جار شزادے دا ذکر آیا اللہ سیدنا حسن تے سیدنا حسین دی سرداری چلاؤنا دے قدمہ جی جگہ نصیب فرما اجڑے باپے نے انہوں حضرت ابو بکر عمر دی سرداری جی جگہ ملنی ہے اللہ انہوں حضرت ابو بکر عمر دی سرداری جی جگہ نصیب فرما اچھا اینک عمر سی چھے ایک سال حضرت حسن دی سات سال ہوئے گی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونایا میرے نواز سے پتر بھی آپ نے آکھا ہے میرے پتر حسن انہی دیر تک موت نہیں آئے گی جنہی دیر تک اے مسلمانہ دیاں دو وڈیاں وڈیاں جماعتہ دے درمیان سلانی کرائے گا بینہ فیعتین عظیمہ تین او دو عمر درد حسن دی کنی سی اے پشین کوئی یہ کچھ نبی پاک نے وئی دے ذریعے اللہ نے دسیا وئی دے ذریعے مستقبل دیاں خبرات دیتی ہیں جاؤ جا کے اسلامی لٹریچر پڑھ لو جاؤ جا کے بخاری پڑھ لو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادت تو بعد جنہوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دورہ ہے نبی اللہ صلی اللہ وسلم تو کئی سال بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کی تھی ہے اللہ دی قسم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہد نہیں آئی جنہی دیر تا کنہ نے مزلمانہ دیاں دو جماعتہ دے درمیان صلح نہیں کروائی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی ہے کہ عرب دے بددو بکریاں چارنوالے یتتاولون فی البنیان وڈیاں وڈیاں بلنگاں بنا آکے تھی او دیتے فخر کرنگے کی کرنگے دبائی چکی ہو رہا ہے آڑی بولے ہو کتر چکی ہو رہا ہے بہرین چکی ہو رہا ہے میں دسنا میں سب مذاہب دا طالب علم رہ چکے ہیں اور موجودہ بھی مہنے چیزہ نو سٹڈی کرنا کوچھ نہیں کسے دے پلے صرف پیسہ ہے صرف ادہ ہے صرف ڈالر نے پاؤنڈ نے مسلمانوں تو انو مبارک ہوئے اللہ پاک نے تو انو اسلام دے کہ اللہ دی قسم رب نے تو انو حاکدہ چوکی دار بنا دیتا ہے بس اس پاک دی قدر کرو اس تاج دی قدر کرو یہ جڑا زیور اللہ پاک نے تو انو عطا کیتا ہے زیور دی قدر کرو اسلام دیا پشین گوئیاں برحق اور چوتھی بات جڑی میں دسنی چانا تو جو فرمانا فرمایا اللہ دے ہاں دین دین اسلام اور کوئی دین اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں اللہ پاک نے سانو مسلمان بنایا ہے اللہ پاک نے مدین داولے دا غلام بنایا ہے مکی مدنی سردار دا غلام بنایا ہے دین اسلام اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اے عالم گیر دین ہر وقت دی ہر فرد دی ضرورت نو پورا کر دا ہے دنیا دا کوئی مذہب نہیں جے کسے دی ضرورت دے ہر فرد دی ضرورت نو پورا کر دا اللہ پاک نے اتدال والا وستیت والا دین اتا فرمایا ہے کسے مذہب اندر کوئی اتدال نہیں جے انتہا پسند دی جے شدت پسند دی جے عجیب و غریب معاملات جے تیسری بات ہے جے کسے مذہب دی کوئی پشین گوئی سچی نہیں جے ہو رہی کئی پشین گوئیاں غلط ثابت ہو گئی اسلام بھی کوئی پشین گوئی آج تک چھوٹھی نہیں جے ثابت کر سکیا آئیے جڑی میں چوتھی بات بیان کرنی چاہنا مسلمانوں تو انہوں مبارک ہوئے اللہ پاک نے تو انہوں دین اسلام دے کہ قرآن جیسی الہامی تینقلابی کتابات آ کر دیتی ہے ساڑے کو قرآن جیسی کتاب ہے میں بائبل دیکھنا تالموت دیکھنا آئین دعاں دے وید ویخنا اب بھد مت لوگان دیاں کتاباں وینا کچھ بھی نہیں ساڑے دینِ قرآنِ پاک اندر اللہ دی قسمِ اذکار وضائف دعامہ تربیت واقعات فکرِ آخرت انسانیت عداب احکامات اللہ دا تعرف نبیان دا تعرف تسی قادیانیت پڑھ کے دیکھ لو مسیحیت پڑھ کے دیکھ لو رب دی قسمِ اللہ دے نبیان دی توہین اے دنیا دی واحد کتابِ قرآنِ پاک جیڑی حضرتِ آدم تو لے کے حضرتِ عصہ تک ہر نبی دا شان بیان کر دیئے اور پتہ نہیں میں تو انہوں مناظرہ سنایا کہ نہیں سنایا ایک دفعہ نا انٹرنیشنل لیول دے مناظرہ آیا وہ تھے یو دی مناظرہ بھی سی مسیحی مناظرہ بھی سی او کللہوں اور لگ بھی ہیں جنت کینے جانا ہے گال سنے آجے یہ ہوتی مناظرہ دی واہی آئی 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 آنے یہ جنت آسی جانا ہے مسیحی مناظرہ دی واہی آئی 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 آنے آکھیا جنت آسی جانا ہے مسلمان دی واہری اندیشیوں نے آکھwarm انشاءاللہ جنت آنے جانا ہے تُوھی ٹور بھی گیا آسی پھر بھی جانا ہے چلو میں تُو اللہ اڈنا ٹکر نہیں لیں بیس نہیں کرتا لڑنا توڑا ہے مسلمان مناظر کہنے لگا یار گالے وے یعودی مناظر نو کہ تسی آن دیو اسی ہی جنت جانا ہے اسی اللہ دے بیٹے ہیں اسی جنت جانا ہے جنت اسی اس آٹھی ہے تسی جنت کیا ہوں جانا ہے کہ تسی تراتنو اللہ دی کتاب مان دیو تے حضرت موسیٰ نو اللہ دا نبی مان دیو تے اسی مسلمان ہی تراتنو اللہ دی تے حضرت موسیٰ نو اللہ دا ہڑی ہڑی بولے ہو لہذا جے تو ہی زید لاؤنڈا ہے تو ہی ٹور بھی گیا تھی اسی پھر بھی جانا ہے کیوں اہی ترات دے بھی منکر نہیں تو نبی موسیٰ دے بھی منکر کیوں جی تو آڑی جو کوئی بندہ نبی موسیٰ دا منکر اسی یعنیہ کافر اجڑا نبی موسیٰ نو اپنے وقت دا نبی نہیں مان دا اسی یعنیہ کافر اجڑا ترات رو اپنے دور دی اللہ دی کتاب نہیں مان دا او جے تو زید لاؤنڈا ہے بھی گیا نا حالہ ہی جو ہونا نہیں لیکن زید پھن ٹور بھی گیا اسی پھر بھی جانا ہے کیوں اسی ترات نو مین مان نیا تے نبی موسیٰ نو بھی من نیا اسی یعنیہ دو میں دا انکار کر دے مسیحی مناظر آ گیا انہیں کہا چلو زید نہیں کرتا تسی کیوں جانا ہے کہ تسی حضرت عیسیٰ نو اللہ دا نبی مان دے ہو تے انجیل نو اللہ دی کتاب مان دے ہو اے ہی گالے انہیں کہے اے ہی گالے تو انہیں کہے اسی بھی مان نیا کہ حضرت عیسیٰ ایک وقت سی اللہ دے نبی سن تے انجیل اللہ دی کتاب نازل کردہ سی اسی انجیل دا انکار کردے تو اٹھ جو کوئی بندہ حضرت عیسیٰ دا انکار کردہ ساٹھا اسلام ہی نہیں مکمل ان دا جنی دیر تا حضرت عیسیٰ نو اللہ دا نبی نا منی ہے لہٰذا جے تُسھی ٹر گیا جے میں تُسید پیان لانا تے اسی تو اٹھا کوئی پروگرام نہیں جے تُسھی ٹر بھی گیا اسی پھر نہیں جانا ہے کیوں ناسی عیسیٰ دے منکر ناسی انجیل دے منکر تے اسی ٹر گیا تے تُسھی جانا کیونکہ بدبخت تو نا تُسھی ساڑھے نبی پاک نو مندی ہو تے نا تُسھی ساڑھے قرآن نو مند تے پھر میں کیوں نہ کواں اب پوری پورے جگد مزاہب ایک پاسے اسلام سہانا ایک پاسے اور پورے جگد صحیفے ایک پاسے اسلام سہانا قرآن سہانا ایک پاسے وزہادیاں چمکا ایک پاسے چہرے دیاں دمکا ایک پاسے اے بھل لیل سے آہی ایک پاسے زلفان دا سجانا ایک پاسے اے گوئی نال کواڑے بت پنگے بل فالہ ہو کبیر ہم آنکھے دیکھول جال حق دے اشارے تھی بت توڑ گرانا ایک پاسے اے سولی دا ہلارا ایک پاسے کربل دا نزارا ایک پاسے اے رب نفسی آوازا ایک پاسے رب امتی تقاضا ایک پاسے وہ دیاں جگویج تمہا بہیانی سن کلمہ پڑھ لیا کہیانی اے کوئی قوم دے حق بد دعا کردہ اے تھے سینے نال لانا ایک پاسے اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ اللہ پاک نے کہا سانو دین دیتا ہے اوزہ چھو قرآنیں ایس ٹیم رب دی زمین تے کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں جڑی تغیر تو تبدل تو تبدیلی تو پاک ہوئے سوائے قرآن پاک دے اے بائبل دے نسخے بیکھ لو رومن کیتھلک بائبل دیکھو کسے دے بتر باب نے کسے دے چھاٹ باب نے کوئی آن دا میں انجیلے برنا باسنوں نہیں مندہ کوئی آن دا میں فلانا چپٹر نہیں مندہ کوئی آن دا میں فلانا چپٹر نہیں مندہ اللہ دی قسمیں جاؤ میرے کو امریکہ دا قرآن لے آؤ افریقہ دا قرآن لے آؤ شرق دا قرآن لے آؤ غرب دا قرآن لے آؤ عرب دا قرآن لے آؤ دنیا دے کسے کونے دا قرآن لے کے آؤ میں تو آنوں انشاءاللہ تیش پارے وہاں ہواں گا ایک سو چودہ سورتاں وہاں ہواں تھا ان کنتم فی ریبی مما نزلنا علا عبدنا فاعتو بے سورت میں مثلہی ودعو شہداکم من دون اللہ ان کنتم صادقین اللہ پاک نے سجید سچی الحامیت انقلابی بے مشحال کتاب قرآن پاکتا اللہ سانو قرآن دا طالب اللہ بنا دے مسلمانوں ایس پاک دی قدر کرو یار جڑا قرآن نہیں پڑھ دا انہیں اسلام دی پاک دا حیانی کیتا اس تاج دی قدر کر اس زیور دی قدر کر اس خزانے دی قدر کر اور آخری بات اللہ پاک نے جڑا دین اسلام عطا کیتا ہے اسلام پیار والا دین محبت والا دینے تے حقوق والا دینے میں بڑا ڈیپلی پڑھے آئے اسلام نو اللہ دے فضلنا مسیحیت نو پڑھے آئے یہودیت نو پڑھے آئے میں ہندوان دے وید پڑھتا رہی نا اللہ جاندہ جے جو حقوق دین اسلام بیان کردہ ہے اللہ دی قسمے میں باوضو جے رب نو گواب ناکے آئندہ جے دنیا دا کوئی مذہب نہیں بیان کردہ سادہ دین تے جنوران دے حقوق بیان کردہ ہے جنوران دے حقوق بھی دین اسلام بیان کردہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات نو جیتوں جاندے سفر کردے پڑھاؤ ڈال دے کھلے میں تانچ نبی پاک ٹھہر دے تے نبی پاک آئندے سیابا جی سیابا اونٹھا تو کٹھیاں لا دو مہاراں لا دو لگاما لا دو اونٹھا نو میزاد کرلو ہوتا گے جانور وی رات رامنا الگزار لوے جانور وی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیتوں نبی پاک بن کے آئے عرب دے جڑے بددوں نے ایت جنورانو بن کے دن شانہ بازی کردے تیر اندازی سکھ دے شکار دیا پریکشن کردے جنور بن کے نبی پاک آئے آپ نے فرمایا جانور نو بن کے بلی نو بن کے کسے بھی جاندار چی نو بن کے نشانہ بازی کرنی ایتنال جانور نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے جانوران دے حقوق بھی بیان فرمایا جے کوئی انسان کتیا تے بھی رحم کرے پیاسی کتیا نوی پانی پلا دوے رب گناہ ماف کردن دے دے اپنیا جنتان دا مہمان بنا دن دے دینداری کوئی دیشت کردی نہیں جے میں تو ہڈے دماغہ چلوں کٹا لانا چاہنا کئی میں بیکیا ہے کچھ سکالر لوگ ہے مسلمان 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 انجھ نہیں جے کردے اے چھڑ دیو اے گیم وکھری جے میں اس پاس نہیں جانا چاہنا دا کہ اس ٹیم انٹرنیشنل لیول تے ہر ملک اندر سب نو زیادہ پھیلن وارے دیندہ نام اسلام اسلام دے راج رکاوٹ کھڑی کرنواستے منصوبے بنا دینے کسی طرح اسلام ہی بدنام ہو جائے مسلمان ہی پاکستان ہی سب بار دیاں طاقتہ دیاں خرابیاں نے لیکن الحمدللہ ساڑھے ادارے بیدار نے تو آ کرو اللہ پاک نے انہوں مزید بیداری نصیب فرمائے لیکن آخر دے جاندیاں جاندیاں میں تینگلہ کرنیاں نے سب تو پہلی گال اللہ پاک نے جے کار بیٹھی ہیں اسلام دیتا ہے مسلمانوں مسلمانوں دیناڑ پیار نال ریا کرو آپس دے اندر لڑیا نہ کرو چگڑیا نہ کرو ایک دجھے دیاں لٹا نہ کچیا کرو مسلمان جدو مسلمان نہ لڑ دے سب دو زیادہ فیدہ اللہ دی قسمیں کفر دا ہندے اے لڑانا چاندے نے سانوٹولیاں جے تقسیم کرنا چاندے نے ساڑھییں درمیان دیواراں مارنیاں چاندے نے آپ پاکستانی اے عربی اے بہرینی اے کتری اے افغانی اے فلانا اے فلانا نہ اسے سارے آدم دے بیٹے ہیں سارے مسلمان ہیں سانوٹولیاں پاکستانی اسلام دے کہ آپس اندر پاہی پاہی بنا دیتا ہے اے جڑی ہیں ٹولیاں بن گیاں نے نا تاسب بن گیا ہے نا اس تاسب نے مسلمان نو بہت زیادہ کمزور کر دیتا ہے آپس دیاں لڑائیاں آپس دے چگڑے مسلمان مسلمان دا چگال اٹ رہا ہے گسانہ کرے ہو اے جلو ایک ہو مسلمان مسلمان دی بچینہ زنا کر رہے ہیں زنا کر نالا بھی مسلمان جدنا بدگاری کر دا ہو بھی مسلمان شراب پین والا بھی مسلمان تے شراب دین والا بھی مسلمان سود لین والا بھی مسلمان سود دین والا بھی مسلمان میرے پیارے پاہیو میں فیرے گالنڈ دے کرنا اے جڑی پاک اللہ پاک نے سرتے رکھیے اے اس پاک دا ہیا کرو اس پاگدہ قدر کرو سب نالو پہلی جڑی میں ریکویسٹ تو آڈی خدمت کی تھی ہے مسلمان نہ دے بارے اپنے دیل جنرمی رکھو اسلام دا رشتہ سب نالو بڑا رشتہ ہے دی اللہ نے تینے اچھی برادری جی پیدا کر دیتا ہے دماغ جو ہے تکبر کاری ساڈی یار چلو دی برادری نیمی ہے دی عقیدہ دیو دا بھی اچھا ہے نا دین اسلام بڑے بڑے چودری شعبہ سردار شعبہ حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ نے اندے جنرمی برادری بھی کوئی نیتی چی بولو رنگ بھی تیسا بھی تی اندے جا آنا سیدونا بلال ساڈا سردار بلال آ گیا ہے اسلام تی وجہ تو محبت کرنی سکھو اور دوسری بات میرے پیارے پاہی قدیس زندگی ایسا کام نہ کریں کہ تیرا کردار اسلام دے متھے تے بدنما داغ بن جاوے زندگی جی قدیعہ کام نہ کریں کہ تیری وجہ تو مسلمان بدنام ہو جانتے اسلام بدنام ہو جائے اب میں تو انوائے گال دسنے لگا پتہ نہیں دسنے چاہیے دیا کہ نہیں میں جدوں مناظرے مقالمے اندینے نا بودمات لوگا نا مسیحیت نا یہودیت نا اکیمونسٹ لوگا نا اللہ دیگر سمیتہ اندیں پتہ ہی نہیں ہے ربنا کنا مزاہ کڑا دینے کئی کئی راتاں تکلیف شو گزر جان دیا گزر جان دیا نا مناظرے کر دیا جدوں ہارے سارے پاسیوں کے رلیتا ہے نا تے پھر نا کوڑے کی ہر بارے آ جان دا پتہ کی آن دینے تُسی کہا دے مسلمان ہو تا ڈاکی کر دارے آ بیکھو مسلمان مسلمان دیزل اٹھنڈے مسلمان مسلمان دا چو گا لٹھنڈے مسلمان مسلمان دا گاٹا لاؤنڈے انہ نے اخباران دے تراشے رکھے نے اے خوری جیڑے معاملے نہیں نا پھر وہ وٹ سابتے کل دینے زج کر دینے ہٹ کر دینے تے او دو میرے دیل جی خیال ہوندہ ہوندہ ہے کاش ساڑھے پانیا نو اکل آ جائے کہ ہی زندگی جو قدیبی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ جیدی وجہ تو تو اڈا مسلمان مناظر شرمندہ ہو جائے یا جیدی وجہ تو تو اڈے اسلام دے متے دے کوئی داغ آ جائے دسو کس قدر زیادہ دو کھڑی گا لے کہ فراد دے کہ اس ملوث ہو بے مسلمان ایتھوں شیئے کوئی دسیئے کہ لی کوئی ہے جیدوں مسلمان اپنے اسلام دا ہیا نہیں کر دا او دوں پھر اسلام بدنا مندہ میرے پائیو اسلام دے متے دے بدنا داغ نہ بڑھو اور تیسری آخری گل کار بیٹھے ہیں پک مل گئی ہے نو رولنا نہیں ادا قدر کرو ادا ہیا کرو پھبا کے رکھو سجا کے رکھو خوش واش رہو اس پاکالی بھندے رہو کسے دکھنوں اپنے دے غالب نہ کرو کئی ہاں عورتاں دی آدھتے چھوڑیاں چھوڑیاں گلناں لے کے رندیاں رہی دیاں نے کڑ دیاں رہی دیاں نے پریشان رہی دیاں نے کئی ہاں بندیاں دی آدھتے چھوڑیاں چھوڑیاں گلناں لے کے رندے رہی دینے کڑ دے رہی دینے ہائے میرے کو پیسے نہیں ہائے میرے کو مکان نہیں ہائے میرے کو جاب نہیں اے کرمالے اللہ پاک نے تینوں اسلام دے کے سب نہ لو قیمتی خزانات آ کر دیتا ہے بس آپس اندر رحم دل بڑھو اسلام دے متھے تے بدنما داغنی بڑھنا اور تیسری کالے وے ایدھر بیکھو ہر نماز اندر اسلام علیوی دعا کرے چاہیدی جے دیتا اے نہ کمے اللہ اسلام نو غالب فرما دے اللہ مسلمان نو غالب فرما دے جتے بھی مسلمان دکھی نے اللہ علیہ وسلم نو فرما دے گسانہ کریں جے تو اسلام واسطے مسلمان نو واسطے دعا نہیں نا کردہ تو پھر تیرا ایمان خطرے اندر ہے تیرا اسلام خطرے اندر ہے ایس ٹیم تو آئنیا دعا میں دی اسلام نو بڑی ضرورت ہے اسلام دنیا لتانہ کھچو مسلمانہ دے ضرورت تو زیادہ تنقید نہ کرو اشلا واسطے گفتگو کرو اور دعا کرو اللہ اسلام نو غالب کرے مسلمانہ نو غالب کرے رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ سبحان رب کا رب الہزت امہ یا شیفون و شلامنا للمرشارین والحمدللہ رب العالم